بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمیں سمر حاصل ہوتا ہے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو بہت لک فورڈ کرتا ہے تو ایک تو یہ ہمارے اجنڈا میں اس کے علاوہ سی پیک ہے اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں خاص طور پر پاکستان میں جو زخائر ہیں ویسے تو پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت نوازا ہے لیکن وہ زخائر ہم اس طرح سے استعمال اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں کر سکے بٹ کول ریزروز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ریزروز دوبارہ پاکستان کو ملا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے کیا بجلی گھروں کو یہ کول مہیا کیا جائے گا کیا اس سے ہماری زندگیوں میں کچھ آسانی بجلی کے بلوں کی صورت میں ہو سکے گی اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اوبرال امریکہ سے جو تعلقات پاکستان کے ہیں یہاں آگے ہونے والے ہیں اور یہ جو ایک ڈیفرنٹ قسم کا بلوک دنیا کے نقشے پر اُبھر رہا ہے جس میں رشیا ہے جس میں چائنا ہے جس میں افغانستان پاکستان انڈیا اور ان سب کے آپس کی تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب موجود ہے سینئر اینلسٹ ان کو بیلکم کہتے ہیں اسلام علیکم سلمان صاحب وزیراعظم کا چین کا دورہ اور اس دورے سے متعلق بہت سی قیاس آرہیاں کی جا رہی ہیں اور جب چین کا دورہ ہوتا ہے تو ہمیں بینگ پاکستانیز لگتا ہے کہ جی چین کے دورے کے بعد بہت ساری مکمل اور مصبت قسم کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے جس کا اثر ہماری ایکانومی پر بہت بہتر طریقے سے پڑے گا آپ کیا کہتے ہیں یہ جو حالیہ دورہ ہے پرائم میریسٹر کا چین کا یہ پاکستان کے تنازل میں کافی اہمیت رکھتا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ تین چار بڑے میجر ایشوز ہیں جس کے اوپر ڈسکشن افرمی ہے چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ اور وہاں کی باقی افورتی آفیشلز کے ساتھ پہلا ایشو تو خاص طور پر وہ سی پیک کی جو رفتار ہے یا جو سی پیک کے معاملات ہیں اس کے اندر جو دیزی ہمیں دکھانی ہے اس تنازل میں ہوگا کہ اس طریقے سے سی پیک کیوں آگے بڑھایا جائے اور اس میں جو باقی ممالک کی شمولیت کے معاملات ہیں جس میں قطر نے بھی اپنی دلچسپیشوں کی ہے اکوانستان کی دلچسپیش کے اندر ہے تو ان کو کیسے انگیز کیا جائے سی پیک کے تنازل میں دوسرا بڑا ایشو ہے اکوانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا عمل یعنی اب اس وقت جو بڑا چیلنج ہے کہ اکوانستان کی حکومت کو لیجیٹمائز کیا جائے لیکن ابھی تک انٹرنیشنل حکومتوں نے اس پر کوئی بڑی پیش رفت نہیں کیا لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے خود بھی ابھی تک اکوان حکومت کو تسلیم نہیں کیا اس کی ایک بڑی بجا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ چائنا اور درشیہ کی مدد کے ساتھ اور تلکی کی مدد کے ساتھ آگے بڑھا جائے یعنی پاکستان انڈیپینڈنٹ کوئی فیصلہ نہ کرے جو فیصلہ ہے وہ علاقائی داقتوں کو ساتھ دے کر دیا جائے دوسرا بڑا وہ پھر خاص طور پر اکوانستان کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے اور دیسرا ایشو جو ہے وہ اکوانستان کی اوورال سٹیبلیٹی کا ہے کیونکہ پاکستان کو اس بات کا اچھی طرح حساس ہے اور چائنا کو بھی حساس ہے کہ اگر اکوانستان کے اندر سٹیبلیٹی آئے گی وہاں پیس ہوگا تو یہ سی پیک ایک بڑی بینیفٹ کے اندر سامنے آسکے گا اور اگر ریجنل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو پھر یقینی طور پر جو آپ کا سی پیک کا جو ماملہ ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے پھر اسی طریقے سے جس طرح سے کشمیر کا جو ماملہ ہے پاکستان چائنا کی سپر لینا چاہتا ہے وہ ملے گی یا نہیں ملے گی ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پاکستان یہ چاہے گا کہ جو بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی بہتری میں چائنا بھی اپنا ایک رول پلے کرے اور ساتھ ساتھ جو بزنس ٹریٹ ہیں اس کو پھر آگے بڑھایا جائے یہ چار پانچ ایجنڈے ہیں جو اس وقت چائنا کے دورے کے حوالے سے پاکستان کے تقصر ہیں اور کسی کسی حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا ٹھیک ہے سلمان صاحب میں سی پیک کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سی پیک کو ہمیشہ گیم چینجر کہا جاتا رہا لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک سے اس طرح کا استفادہ نہیں ہو رہا جیسی ہماری سوچ تھی پھر اس سی پیک کے پورے پروسس میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو امریکہ سے ہمارے تعلقات بھی اس بیسس پہ کافی متاثر ہوتے تھے کہ سی پیک ہم چین کے ساتھ مل کے یہ پورا کوریڈور بنا رہے ہیں اور اس پہ تحفظات امریکہ کے اس وقت بھی تھے آج بھی ہے پھر اسی کڑی کو اگر ہم آگے لے کر جاتے ہیں سی پیک کے حوالے سے ضرور بتائیے ان تمام ایسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر خطے کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی افغانستان کی آپ نے بات کی چین کی بات کی پھر یہ جو ایک نیا بلوک سامنے ہمارے پاس رشیہ کے حوالے سے اور یہ تمام ممالک کے حوالے سے آ رہا ہے ان پالیسیز میں پاکستان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے ایک بیلنس کریئٹ کرنا بہت ضروری ہے امریکہ ہم سے خائف ہے کچھ نہ کرنے پر بھی خائف ہو جاتا ہے اور کچھ تھوڑا بہت کرنے پر تو بہت خائف ہوتا ہے تو یہ جو تصادم کیسی کیفیت ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بریس کیا ہے اس وقت امریکہ اور چائنہ کے درمیان جو کشمو پس چل رہی ہے اس کے اندر اثر طرح جو پاکستان کا ہے کہ وہ کیسے بیلنسنگ کر پا رہا ہے یعنی دیکھئے ہم چائنے قیمت پر امریکہ سے اپنے تعلقات بگاڑ نہیں سکتے اور امریکہ کی قیمت پر چائنہ سے بھی تعلقات نہیں بڑھا سکتے پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو کچھر ہے وہ چائنہ کے ساتھ ریلیٹ ہے بھی دو تین تین پہلے پرائم نیسٹر نے کہا کہ ہم چائنیز موڈل کو جو ہے نا ترقی کا جو معاشی ترقی کا موڈل اس کو لانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ پاکستان اس کو بیلنسنگ کیسے کرتا ہے اچھا امریکہ نے بھی میری یہاں پر ڈاکٹر مویت یوسف صاحب سے بلقات مویتی لہور جب کو آئے تھے میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا تھا جو آپ نے رکھا ہے انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ اہتا نہیں ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ چائنہ سے تعلقات نہ جوڑیں یا چائنہ کے ساتھ آگے نہ پڑے لیکن وہ یہ چاہے گا کہ آپ چائنہ کے ساتھ ضرور جائیں لیکن جو امریکن انٹرسٹ ہیں اس کو بھی وائلیٹ نہ کریں یہ ایک بیلنسنگ کریٹ کرنا ہے میں سمجھنا ہوں کہ بہت اپورٹن ہے یہ سٹیٹمنٹ سن کے تو تو میرے خیال میں سلوان صاحب ہم سب کو ہی سمجھ میں آتی ہے لیکن on ground ایسا نہیں ہے اب دیکھئے سی پیک سے امریکہ کو بظاہر کون سا ایسا نقصان تھا جس کی وجہ سے ہمیشہ امریکہ ہٹ ہوتا رہا ہے سی پیک کے نام سے اس طرح اور بھی ایسے تعلقات ہیں جو پاکستان نے استوار کیے دوسرے ممالک سے جس میں بظاہر آپ کو کوئی ایسا ڈیمیج لگتا نہیں کہ امریکہ کو ہوگا لیکن اس کے باوجود امریکہ نراز ہے امریکہ تو ہماری انٹرنل پولیسیز پہ بھی نراز ہو گیا ہے آج آپ دیکھ لیجے اسٹیٹ بینک نے جو جو پرویزنز شایع کی ہیں جو باقی کمرشل بینک کو کھا ہے اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں میں اور آپ اپنی زندگی کو مشکل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں یہ امریکہ کا جو کنسن ہے وہ سی پیک سے زیادہ زیادہ سیریس کنسن ہے کہ جو ریجنل بلوک بننے جا رہا ہے جس میں چائنہ اٹیا ایران ترکی اور پاکستان ایک قلیدی کردار علا کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا کنسن یہ ہے کہ یہ ریجنل بلوک جو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ہمارے انٹرسٹ رہے وہ متاثر ہوں یہ ایک امریکن پریٹنٹ ہے جو آپ کو آئی ایم ایف کی صورت میں بھی نظر آتا ہے ایپ ایٹی ایف کے حوالے سے نظر آتا ہے اور دیگر معاملات میں بھی ٹیرررزم کے کانٹیکس میں نظر آ رہا ہے تو یہ ایک تصل تو چلے گی امریکہ اور چائنہ کے کانٹیکس میں اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سارے سیریس کشو کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے سلمان صاحب ایک چیز میں ایک ڈائریکٹ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کیا چائنہ کبھی سوپر پاور بن سکتا ہے دیکھیں اس وقت چائنہ جس طریقے سے آگے جا رہا ہے دس سال پہلے تک تو کوئی یہ کہنی سکتا تھے کہ چائنہ سوپر پاور بن سکتا ہے آج دنیا میں یہ دیبیٹ تو شروع ہو چکی ہے کہ چائنہ بہت تیزی تیمتے آپ کو ایرومی تلیگ ہو کر رہا ہے اس لیے یہ کہنا کو رولا ہوت تو نہیں کیا گا سکتا لیکن سوپر پاور بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج دنیا اگر تاریخ کی ساری سینٹرک ہوگی ہے یو ایس کی طرف تو پھر خل جو ہے وہ تاریخ کی چائنی سینٹرک ہوگی جو برڈ ڈائنمیٹس ہیں ان کو بھی تو ریویزٹ ہونا ہوگا اگر وہ ایک کانچٹ کی بنیاد کا سوپر پاور بن سکتا ہے جو کہ میرا خیال ہے چائنہ جو ہے وہ بلا بجا آپ کو بتا اس کی پالیسی میں مزامت نہیں ہوتی بلا بجا کو تکڑاؤ کی پالیٹکس پیدا کرتا ہے اس کا بیجر انٹرکس پر ہے وہ پالیٹکس سے زیادہ اکانمی کے اوپر ہوگا ہے تو جہاں اس کے کانمی کے انٹرسٹ ہوں گے تو وہ وہاں کو اپنے تعلقات کو بھی ٹھکے گا جہاں اس کو لگے گا تو اس کے کانمی کے انٹرسٹ پائلے ہو رہے ہیں وہ پھر اپنی ریزیسٹنٹ پر روز ہوگا ہے ٹھیک ہے سلمان صاحب انسار اباسی جو انہوں نے ایک آٹکر لکھا اور اس کے حوالے سے اس میں انہوں نے شبر زیدی کا بھی نام لکھا اور کہا کہ جی کوئی مانے نہ مانے لیکن پاکستان دیوالیا ہو رہا ہے یا دیوالیا ہونے کی طرف ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹس دینا بائی دا اکانمیسٹ وہ لوگ جو بڑی بڑی پوزیشنز پر رہے ہیں وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ اکانومکلی کام کرتے رہے ہیں فائنانشلی کام کرتے رہے ہیں یہ کہنا پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو سنکنگ شپ کا ٹائٹل دینا آپ کے خیال میں بہتر ہے یا کس طرح سمجھتے ہیں آپ اس کو میرا اس میں بنیادی گلہ یہ ہے کہ جب لوگ کی حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت ہی ہمیں خواب دکھاتے ہیں کہ یہ پاکستان کا معاشی دیکھ گروس ہے شبر صاحب ہو بلکت جب یہ حکومت میں باہر آتے ہیں اس میں شواد صاحب کی سامل ہے جب یہ باہر آتے ہیں تو پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہمارے دکٹر فاروق صلیم صاحب ہیں اسلام آباد پہ جب وہ پرائمیسٹر کے ساتھ تھے تو سب تک چلتا تھا جب وہ پرائمیسٹر نے ان کو فارق کیا تو سب سے بگڑ گئی اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی معاشی دیال کو بہت اچھی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ہماری دیال بڑی برس ہے کیونکہ کتنا کردوں پا بوجھ ہم پر آگیا ہے اور ٹیکسیشن ہمارا سسٹم آپ کو بتا ہے کہ یہ شاکر دریل صاحب نے کہا کہ جب آپ نے ٹیکسس نہیں لے رہے تو پھر کس طریقے سے آپ حکومت سے برات مانگتے ہیں اور آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں جو طاقت پر دبکے ہیں تو ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے سارا کا سارا جو ہے نا ٹیکسیز ہوتے ہیں جو آپ کو مجھے پیٹ کرنے پڑے ہیں تو معاشی صورتحال بری ہے لیکن آپ ایک بات کو بھولاؤ نہ کریں اس نے دو دھائی سال پہ جو ٹیکسیز تھا اس کے باوجود اب بھی چار ریپورٹ ایسی آئی ہیں جنہوں نے یہ انٹیگیٹ کیا کہ پاکستان اوپر کی کونکی کے تو نمبر ہیں وہ اوپر گئے ہیں جسے پیسال کے پیٹ ٹیکسٹائل انڈسٹی جو ہے میں نے کچن انڈسٹی جو ہے اس نے اپنے آپ کو گروہ کیا ہے لیکن پروملم ہوئی آرہا ہے جو انفلیشن ہے اس کو کسپ نے بڑا مہنگائی تبکتا ہے اور جس کا پرائی میسٹر نے بھی اطراف کیا ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تبکہ بتاثیر ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کا تنفہ دار تبکہ ہے بلکل ہمیشہ میں تاثیر ہوتا رہا ہے اتنا ہونے چاہیے تاکہ بیٹائی کو وہ ٹیٹی کر سکے یہ ایک چیلنگ ہے لیکن آپ دیکھئے اگر آپ ایکنومک اپرچیوٹیز کریں گے جب آپ کی نیشنل سکیورٹی پانکسی یہ کہتی ہے کہ ہم اب جیو سٹیٹیجیز جیو ایکنومکس میں آئیں گے اس کے لیے پھر ہمیں اپنے لنکیجز ریجنل ستا پہ بسیس کانٹیکس پہ بڑھانے پڑھیں گے اب ایک نئی آپ کے پاس آرہی ہے رشتیا کے کانٹیکس میں ترکبنستان کے کانٹیکس میں آزربائیان کے کانٹیکس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادہ ایکنومک اپرچنیوٹیز ہیں تو اگلے دو تین سال پہ اگر ہم نے اپنے اس کنیکٹیوٹی کو جوڑ دیا بزنس کنیکٹیوٹی کو پاکستان میں ایکنومک اپرچنیوٹیز برزرگی اچھا کچھ اور چیزیں بھی میں چاہوں گی سلمان صاحب اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے ایک تو اچھی خبر ہم یہ اچھی خبر بہت عرصے سے تھر کول کے حوالے سے سنتے رہے ہیں اور میں نے خود بہت سے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کہایا ہے کہ جی تھر کول جب ہم یہ ریزرگز ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بجلی ناصف استعمال کر سکیں گے کم پیسوں میں استعمال کر سکیں گے بلکہ ہم تو ایک سپورٹ بھی کر سکیں گے اب کہا جا رہا ہے کہ جی اور بہت سارے زخائر نکل کر آگئے ہیں اور ہماری قسمتیں بدل جائیں گی اس پہ ذرا آپ کی نظریں سانی چاہیے اس کے علاوہ چائنا وزٹ سے منسلک جو پانچ بلین ڈالر ہیں ان کو جو پاکستان کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی معیشیت کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پرائیمیسٹر واپس آئیں گے چائنا سے تو آپ کو کچھ اچھی خبریں ملے گی جو بہت سے پیسے ہیں وہ پاکستان کی طرف انویسمنٹ کے کانٹیکس میں آئیں گے اور پاکستان اپنی ایک نامک پالیسیز کے اندر بزنس پالیسی میں کچھ نرم پالیسیاں لارہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹس کو پاکستان میں انوائیٹ کیا جا سکے تو لیٹس سی کہ یہ پورا پیکٹ کی شکل میں آتا ہے آپ نے سرکول والے جو بات اس وقت بجلی ایک بڑا سیریس نیشو ہے اور پرائم منسٹر خود اطراف کر رہے ہیں کہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا چالنج بن گیا حکومت کے لیے اب یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جو آپ نے بات کی ہے اور جو میں نے بھی سنی ہے کہ اگر یہ ایک اپورچنیٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم بجلی پیدا کر سکیں گے آپ باہر ایکسپورڈ کر سکیں گے یقینی طور پر اس پر سب سے سے زیادہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں جہاں مہانہ بنیادوں پر روزانہ بنیادوں پر آپ کو ایک روپے دو روپے تین روپے چار روپے یونٹ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ہماری تو بہت ہے لیکن چیلنج بھی یہی ہے حکومت کا کہ وہ اس کو انشور کرے تھرکول والی جو بات آپ اپنی کر رہا ہوں اگر اس کو جلدی سے جلدی ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنیز چائنا کے اس دورے کے اندر اس کے بارے میں بھی کچھ اگر سامنے آئیں گے جو رفتار ہے اس کو انشور کرے گا پاکستان میں خیال تھا کہ ہماری رفتار ہو چل رہی ہے ہم وہ پر فارم نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے جی بالکل آپ نے ریسنٹ ایک آرٹیکل پڑا ہوگا چائنیز امبیسیدر کا اس میں اس نے پاکستان پیشے کیا ہے کہ پاکستان نے سی پیک پہ بہت 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 اینیشیٹی کیے اگر چھے رفتار صورت تھی اب اس رکھ جو ٹیمکو ہے سی پیک وہ بری تیزی سے آگے چل رہا ہے تو لیٹس سی کہ آپ اس کے نتائج کسی سے ترانسلیٹ ہوگی ٹھیک ویڈ تھینکی سو مجھ سلمان صاحب فور یور ٹائم ان فر آل دی سکشن انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی جی خواتین حضرات اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے گوشت گزار کی اور بلکل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے لیکن پاکستان کے حالات ڈاما ڈول ہوتے رہے ہیں پاسٹ میں بھی مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تھام لیا ہے نیتیں سچی ہونی چاہیے کام کرنے کی جستجو ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت رہے تو ہم اپنے آپ کو سمحال سکتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے وہ کام کرنے سے زیادہ اپوزیشن کے پرابلمز میں اور اپوزیشن کی طرف ان کی توجہ زیادہ رہتی ہے اور جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم یوں کر کے سعی کر دیں گے تو پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو آپ کی سچی نیت اور آپ کی محنت کی ضرورت ہے آپ کام کیجئے عوام آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ہم اس صورتحال سے جس کو کہا جاتا ہے کہ دیوالیا ہے یا اس طرح کے اور فریز استعمال کیے جاتے اس سے انشاءاللہ ہم نکل سکیں گے اللہ حافظ